زمانت کا کیس لگا ہوا تھا اور اڈیالا جیل میں بھی عمران خان کی زمانت اور بریت کا کیس لگا ہوا تھا وہ بھی ملتوی ہو گیا ہے تو کیا کہیں گی آج کے کیس کے بارے میں میں یہ کہوں گی کہ یہ خوف زدہ لوگ ہیں بہت زیادہ خوف زدہ ہیں کہ اب یہ سوچیں کہ دھائی گھنٹے سے تین گھنٹے سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو پروسیکیوٹر ہے وہ بھاگ گیا کیونکہ آج پتا تھا کہ جج کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ عمران خان کو یہ جو ناحق قید میں رکھا ہوا ہے اور جو ساڑھے تین مینے سے ریمانٹ میں رکھا ہوا ہے یہ اس میں جج نے دینی دینی ہی چاہیے تھی اول تو جیل میں عمران خان کو ہونا نہیں چاہیے لیکن آج جج کو ہر حالت میں بیل دینی چاہیے تھی تو پروسیکیوٹر بھاگ گیا اور جج صاحب نے آپ یہ بھی ذرا سمجھیں یہ نہیں کہ کل پہ کیس ملتبی کر دیا ہو بیل کا کیس جس میں عمران خان رہا ہو سکتے ہیں وہ انہوں نے آٹھ دن کے بعد اس کی ڈیٹ رکھی ہے اب یہ ڈراما کریں گے کہ اگلی دفعہ پھر پروسیکیوٹر نہیں آئے گا بیس تاریخ کو پھر دس دن کے بعد تاریخ آ جائے گی یہ اب یہ جج صاحب کریں گے یہ سوڑیا سا جوڈیچری کو خیال کرنا چاہیے آپ نے کس کو جیل میں رکھا ہوا ہے آپ بلائیں پروسیکیوٹر کو یہ ڈراما مت اس کو قبول کریں کیونکہ ہم بھی باہر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کو اس کو رہا کرنا ہے اور اگر آپ کو آرڈر آئے گا اور آپ کہیں گے یہاں پہ قانون کی بالا دستی ہے ہی نہیں اور اس لئے عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے اگر قانون کے ذریعے آپ دیکھ لیں ہم سوہ سال سے عمران خان بلکل ہر کیس کو انہوں نے سامنا کیا ہے چپ کر کے عزت سے انہوں نے ججز کو عزت دی ہے اب آکے ججز کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ خود بھی کوئی دم دکھائیں کوئی جرت کریں کوئی انصاف کے لئے سٹینڈ لیں آج اگر آپ ہم لوگوں کے لئے سٹینڈ نہیں لیں گے تو آپ کو پھر گھر چلے جانا چاہیے عزت سے آپ کہیں اس کرسی سے اٹھیں اللہ تعالیٰ کو آپ نے جا کے جواب دینا ہے آپ کرسی سے اٹھیں اور چپ کر کے کلم نیچے رکھیں اور گھر چلے جائیں کہیں میں انصاف نہیں دے سکتا ہوں یا پھر جس کرسی پہ آپ بیٹھیں انصاف کی یہ کرسی ہے انصاف کے تقاضے ہی ہیں کہ آپ ناجائز قیدیوں کو رہا کریں اور جو جو سارے کیسز ہیں ان کو جو ناجائز کیسز ہیں ان کو آپ اس پہ انصاف دیں لوگوں کو آپ سے کوئی فیور نہیں مانگ رہا آپ سے صرف انصاف کی تقاضے ہیں جب انصاف نہیں ملے گا آپ بتائیں کہ اگر انہوں نے یہی کیا دس دن دس دن کر کے عمران خان کو قید میں رکھنا ہے تو آپ بتائیں پھر ہم لوگ کہاں جائیں گے آپ ہمیں یہ بتا دیں ہم انصاف لینے کے لیے کہاں جائیں گے ہمیں جج بتا دیں ہم ادھر چلے جاتے ہیں لیکن یہ جو دس دس دن کر کے بیل ڈیلے کر رہے ہیں یہ عمران خان کے ساتھ زیادتی نہیں یہ پوری قوم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یہ بتائیے گا کہ اس زمانت کا فیصلہ آنے تک ایک سو نوے ملین میں آپ کیا سمجھے ہیں فیصلہ آ جائے گا اس کا کچھ سزا وگرہ ہو جائے گا سلاولہ نے کہا کہ اس میں سزا ہوتا جائے گا میری بات سنیں رانہ سلاولہ نے اور ججز جن کے ساتھ بیٹھے ہوں گے انہوں نے ان کے ساتھ مل کر فیصلہ کر لیا ہوگا کیونکہ یہ کیس اتنا ناجائز ہے اتنا ناہک ہے کہ اگر یہ باہر آئے گا نا ہائی کورٹ میں اور آپ کے سب کے سامنے ہوگا تو پتہ چلا ہے کہ یہ کیس ہی لیگل ہے جب ہمارے وہاں پہ لائرز تھے جو انہوں نے پوائنٹس ریز کیے تھے وہ والے ججز کے سامنے یہ کیس اللیگل ہے تو اگر یہ دینا چاہتے ہیں اور انہوں نے پیچھے رازوں میں بیٹھ کر کمروں میں بیٹھ کر فیصلہ کیا ہوئے کہ بران کھان کو کرنے کر دیں اور انہوں نے کونسا انصاف دیا بھی تک لیکن ججز کو عدلیہ کو خیال کرنا چاہیے کہ چلو انسانوں سے تو ان کو شرب نہیں آرہی اللہ کو بھی جواب دینا ہے انہوں نے جا رہا ہے اچھا میں اعتجاج کیا امران خان کال دینے جا رہے ہیں آج نہیں کال دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ جب پارٹی کی ان کی قیادت کی تیاری ہوگی وہ امران خان سے جا کر ڈسکاس کریں گے پھر امران خان کال دیں گے ایسے امران خان تو قید میں ہے آپ کو پتہ ہے نا آپ کو پتہ ہے کسی کو قید میں ہے وہ کیسے فیصلہ کریں گے ڈیٹ کا جب ان کی قیادت ان کو جا کے بتائے گی کہ ہماری تیاری ہو گئی ہے اور پھر امران سے مشورہ امران خان سے کریں گے پھر امران خان دیٹ دیں گے میڈم بتائی گا پر خان صاحب کو بتائی گیا کیا کہنا تھا ان کو اس پر ہماری ملاقات نہیں ہوئی ہے اچھا میم کچھ یہ بھی سن رہے ہیں کہ جو اعتجاج لیڈ کریں گی جو اس وقت موجودہ لیڈرشپ ہے اب کارکونوں کو ان پر بھروسہ نہیں رہا تو آپ کی طرف کچھ اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ کو لیڈ مل رہی ہے دیکھیں مجھے بتائیں میں تو ہر دفعہ کہتی ہوں آپ کو کی کوئی لیڈرشپ نہیں چاہیے جب آپ کو کال دینی پڑتی ہے تو آپ سارا باک کسی کا انتظار کرتے ہیں کہ مجھے کوئی گھر سے نکال کر جب وہ کال دے رہی ہے لیڈرشپ اور بھی لیڈرشپ کیا کرے آپ نے اپنے آپ کو اٹھا کر لے کر جانا ہے یا آپ نے کسی کسی نے آپ کو کندوں پر اٹھا کر لے کر جانا ہے انشاءاللہ لوگ خود نکلیں گے آپ فکر نہ کہیں میردم یہ بتائیں میردم نے سوشل میڈیا پر تنقید کی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ کس چیز پر پارٹی قیادت نے جو تنقید کی ہے سوشل میڈیا پر لوگ بڑے رنجیدہ ہیں اور برا بلا کہہ رہے ہیں پارٹی قیادت کو دیکھیں آپ سمجھتے ہیں کردار ہے سوشل میڈیا کا کس چیز پر یہ جو جتنے بھی ظلم تنقید 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 میرا نہیں خیال انہوں نے تنقید کی ہوگی انہوں نے کیا تنقید کی ہوگی دیکھیں آپ سوشل میڈیا گر بیٹھ کر یہ تنقید کرتے ہیں فیڈ میں نہیں آتے کیونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ یہ کی بورڈ واریر ہیں تو اسی حوالے سے نہیں دیکھیں آپ لوگوں کا تو میں بتا سکتی ہوں کیونکہ آپ لوگ پچھلے سوہ سال سے نہیں ہم تو ساتھ ہی ہیں میں آپ کھڑے میں ہم میڈیا سے ہیں جو برکر ہیں عام لوگ ہیں سوشل میڈیا والے جو لوگ ہیں یہ ان کا آپ کو پتہ ہے عمران خان نے بہت دفعہ کہا ہے کہ ان کا بہت بڑا کردار ہے سویشلی جو آٹھ فروری کا الیکشن تھا یہ سوشل میڈیا نہیں کیا ہے تو انشاءاللہ علی گنڈا پور کا بالکل یہ مطلب نہیں ہوگا شاید آپ لوگوں نے غلط سمجھا سوشل میڈیا کا تو بہت بڑا رول ہے پہلے بھی تھا اور آگے بھی ہوگا میڈم یہ بتائیے گا آپ غلط سمجھے میڈم یہ بتائیے گا کیونکہ آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں خان صاحب سے یہ کہا گیا سمی ابراہیم پیس صاحب کی طرف سے کہ جو اندر خان صاحب نے بات کیا ہی ہے وہ سوابی جلسے میں نہیں کہی گئی خان صاحب کے جو احکاماتیں ان کو رادکہ کیا گیا ہے اور ایک اپنے سے فیصلہ جو ہے وہ جاری کر کے بتایا گیا ہے آپ اندر ملاقات میں موجود ہوتی ہیں آپ کیا کہیں گے جب خان صاحب نے جو انسٹرکشن دی ہوگی اس میں تو ہم نے ملاقات اس وقت ہم نے نہیں سنا ایک دوسرا جو عمران خان نے فائنل ڈیٹ نہیں دی ہوگی ابھی اور یہ آپ میں کہہ میں یہ بھی تنقید کنفیوجن میں ہو گئی ہوگی کہ عمران خان نے ابھی فائنل کال کی ڈیٹ نہیں دی یہ تو انہوں نے کہا پہلے موبیلائز کریں اور اس کے بعد جب پارٹی موبیلائز ہو جائیں گے جب قیادر پہ موبیلائزیشن کر لیں گے پھر عمران خان ڈیٹ دیں گے اس کے تو یہ تو ایک منیجمنٹ کا ایشو ہے اس کو آپ اس کو سیاسی کہہ رہے ہیں علیمہ خان صاحب آپ بتائیے گا کہ علی من گنڈا پور صاحب نے اپنے کارکنان کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے ایک سفید کلر کی چادر جو ہے وہ باندھ کے نکلنا ہے تو یہ کیا میسج دینے جا رہے ہیں اور دوسرا یہ بتائیے کہ چادر سے زیادہ اب اسلامباد میں کمبل اور تقیے کی ضرورت ہے تو اپنے کارکنان کو کیوں ہر بار آپ پریشان کرتے ہیں کیسے پریشان ہو رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں سفید اگر چادر اگر پہن لی تو کیا ہوا کوئی بات نہیں سردی زیادہ ہے سردی میڈم بہت زیادہ ہے کارکنان کیسے نکلیں گے بھلو سفید کمبل پہن لینا بات ہاں کرو شرام کرو پاکستان کا مطلب کیا میرا تیرا رشتہ کیا آپ پتر آگے آپ کو یہ انصاف ملتا نظر آ رہے ہیں ہم لوگوں کو شرم آنی چاہیں ہم باہر بیٹھ کے اگر امران خان جیل میں اور ہم باہر پیچھے میں ہو اور ہمیں پتہ ہو کہ یہ انصاف کے تقاضے ہیں کہ آٹھ دن کی بیل آج کیونکہ پروسیکیوٹر صاحب نہیں آئے جب تک وہ نہیں آئے گا کیا آٹھ دن نہیں آئے گا اگلی ڈیٹ کے پھر پروسیکیوٹر نہیں آئے گا پھر دس دن اب دس دن کر کے امران خان کو کیا کسی اور کیس کے اندر سزا دینی ہوگی یہ اس کی تیاری ہو رہی ہے